آج کی کہانی شاہی مصور کسی ملک کا بادشاہ جسمانی طور سے معذور تھا اس کی صرف ایک ٹانگ اور ایک آنکھ تھی لیکن ذہنی طور پر وہ انتہائی چاکو جو بند اور ذہین تھا جس کی وجہ سے اس کی ریایہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سلطنت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی بسر کرتا تھا وہ ضرورت مندوں کے تمام مسائل فوری طور پر حل کرتا تھا ایک روز بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی اچھی سی تصویر بنوا کر دربار میں لگماؤں اس نے یہ خیال اپنے وزیروں اور مشیروں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کی تائید کی پھر کیا تھا بادشاہ کے حکم سے تمام ملکی اور بیرونی ممالک سے مسووروں کو بادشاہ کی تصویر بنانے کے لیے مدعو کیا گیا دنیا بھر سے مسوور ارامو اکرام کے لالج میں بادشاہ کے دربار میں پہنچے اس نے بھرے دربار میں اپنی اکلوتی ٹانگ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تمام مسووروں میں سے جس کی بنائی ہوئی تصویر سب سے اچھی ہوگی اس کی تصویر کو نہ صرف دربار میں لگایا جائے گا بلکہ اس مسوور کو انہوں اکرام کے علاوہ بڑی چاگیر اور شاہی مسوور کا احدہ دیا جائے گا تمام مسوور بادشاہ کا اعلان سن کر سوچنے لگے کہ بادشاہ سلامت تو پہلے سے ہی ایک ٹانگ سے لنگڑے ہیں جبکہ ان کے چہرے پر ایک آنکھ بھی نہیں ہے پھر ان کی تصویر کس طرح خوبصورت بنائی جا سکتی ہے اگر ہم نے تصویر بنائی اور وہ پسند نہ آئی تو انام تو ملنا در کنار ہمیں سخت سزا ملے گی یہ سوچ کر تمام مسوور دربار سے اٹھ کر چلے گئے صرف ایک مسوور رہ گیا جو انتہائی کم عمر تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد مسکرا کے بولا آلی جاہ میں آپ کی تصویر بناؤں گا مجھے یقین ہے میری بنائی ہوئی تصویر آپ کو بہت پسند آئے گی بس مجھے اس محل میں ایک کمرہ انایت فرما دیں جہاں میں سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکوں بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مسوور کے رہنے کے لیے محل کے بڑے کمرے میں انتظام کیا جائے رہائش کا انتظام ہونے کے بعد مسوور بادشاہ کی تصویر بنانے میں مصروف ہو گیا دن راب کی محنت سے جب تصویر بن کر تیار ہو گئی تو وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور بتایا کہ حضور والا آپ کی تصویر تیار ہے کل میں دربار میں اس کی نگاب کشائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے تمام وزیر، مشیر، جاگیردار، نواب اور عمرہ میری بنائیوی تصویر کو دیکھیں دوسرے روز دربار کھچا کھچ بھرا تھا مسوور بھی ایک بڑے کپڑے میں لپ کی تصویر لیے دربار میں موجود تھا سب کی نظریں تصویر دیکھنے کے لیے بہتاب تھی مسوور نے بادشاہ سے اجازت طلب کر کے تصویر سے کپڑا ہٹایا تو دربار میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا بادشاہ نے جب اپنی تصویر دیکھی تو وہ خوشی سے چھوم اٹھا اس نے آگے بڑھ کر مسوور کو گلے لگا لیا مسوور نے دکھایا تھا بادشاہ ایک پیر موڑ کر زمین پر بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں میں بندوق ہے اور وہ ایک آنکھ بند کر کے سامنے کھڑے شیر کو نشانہ بنا رہا ہے بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ مسوور نے کس خوبصورتی سے اس کے جسمانی خامیوں کو چھپاتے ہوئے اس کے جاہو جلال کو اجاگر کیا ہے اس نے وعدے کے مطابق مسوور کو انعامو اکرام کے علاوہ بڑی جاگیر بھی عطا کی اور اسے شاہر مسوور کا عطا بھی عطا کیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے thank you so much